موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم احاسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین الصدق ولیعلمن الكاذبین صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل آپ کے سامنے مسائب سے کیسے نمٹیں اس عنوان اور اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں آج اس سلسلے کا ساتھوہ پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے بتفصیل آپ کے سامنے مسائب کی حقیقت کیا ہے اس کو کھولا ہے اور مسائب کیوں آتے ہیں اور جب مسائب آئیں تو پھر کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سی باتوں سے مسائب ٹالے جا سکتے ہیں یا مسائب کے اندر سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے یا اس کے جو روشن پہلو ہیں مصیبتوں کے اور آزمائشوں اور فتنوں کے وہ کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے ہم نے یہ گزارشات پیش کی تھی کہ کس طرح سے انسان اگر صبر کرتا ہے تو اسے کیسا انعام ملتا ہے اور اس زمن میں یہ مصیبت کو برداش کرنے کا بہت بڑا اور بڑا زبدست سہارا ہے اور پھر اس حوالے سے اتمنان قلب کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے جو حدیث ہم آپ کے سامنے سیدنا سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ عنہ کا وہ سوال کہ آپ پوچھتے ہیں ایو ناسی اشد دو بلا ان یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پہ آتی ہیں قال علیہ السلام انبیاء پر آتی ہیں سب سے بڑا طبقہ انبیاء کا ہے انہیں صبر سے بھی عزمائی جاتا ہے انہیں ہر طرح کی مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے ربی الاسلام نے اس حدیث مبارکہ میں اشاد فرما دی کہ یبتلل عبدالا حسب دین ہی آدمی کو اپنے دین کے مطابق ہی آزمائی جاتا ہے اگر فینکانا فی دین ہی سلبن اشتد دبلاؤہو اگر اس کے دین میں کوئی طاقت قوت ہوئی تو اللہ تعالی اس کو آزماتا بھی اسی کے مطابق یعنی جتنی اس کے دین کے اندر مضبوطی ہوتی ہے اسی مضبوطی کے ساتھ اسے استحکام کے ساتھ اس کو آزمائی جاتا ہے یعنی اتنی زیادہ مشکل ہوگی اتنی زیادہ آزمائش ہوگی جتنا زیادہ اس کے پاس ایمان ہوگا اور پھر فرمایا وَإِن کَانَ فِي دین ہی رِقَّةٌ اگر اس کے دین کے اندر کوئی کمی کوئی کجی کوئی نقص ہوا کوئی عیب ہوا کوئی کمزوری پائی گئی تو پھر اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِینِ ہی اس کو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائے جائے گا یعنی اللہ تعالی یہ جو اصول کائنات اس کے بنایا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَاهَا کہ وہ کسی کو اس کی استطاع سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا آزماتا نہیں ہے یہ اس کی شان ہے کہ وہ انسانوں کو وہاں تک آزماتا ہے جہاں تک ان کی حد ہوتی ہے اور کبھی بھی کسی پر بھی اس کی سکت طاقت استطاع سے بڑا امتحان اس پر نہیں بھیجتا اور اس حوالے سے سب سے زیادہ استحکامت استحکام اور صبر کی جو قوت اور طاقت ہے وہ انبیاء کے پاس ہوتی ہے لہذا ان پر مسائب بھی بڑے بڑے آئے ہیں اچھا پھر اگر اسے اپنے دین کے مطابق آزمان لیا جائے تو اس میں خیر کا پہلو بھی موجود ہے فرمایہ فما یبرہ البلاؤ العبد حتیٰ کہ بعض بیماریاں بعض مصیبتیں بعض پریشانی انسان کو اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں کہ اسے نہیں چھوڑتیں لا يترکھو یمشی علالعرض اسے زمین پر چلتا ہوا نہیں چھوڑتیں وما علیہ من خطیعہ جبکہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں یعنی اس وقت تک مصیبت اس پر مسلط رہتی ہے مصیبت اس کو آزماتی رہتی ہے امتحان اس کا چلتا رہتا ہے جب تک اس کے ذمہ جتنی گناہ ہوتے ہیں جتنی خطائیں ہوتی ہیں وہ سب معاف کر دی جاتی ہیں یہ مصیبت کا یہ آفت کا یہ امتحان کا یہ فتنے کا روشن پہلو ہے کہ وہ اگر آپ کے صحیح حدیث کے مطابق اگر آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پر امتحان آیا مصیبت آئی پریشانی آئی تو اس امتحان میں آپ صبر و استقامت کے ساتھ اگر کامیاب ٹھہرے تو آپ کے ذمہ جو گناہ ہے وہ گناہ ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہ تھا آپ خطا نہ تھی امتحان آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ابتلاہ آ گئی ہے جیسا کہ ابراہیم اور اسلام یا دیگر انبیاء پر ابتلاہ آئیں ان کے ذمہ کوئی گناہ نہ تھا بس انہیں آزمایا گیا تو اگر آپ اپنی آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ آپ کے ذمہ ہے کوئی نہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام بلند عطا فرماتا ہے جو آپ کا مقدر ہوتا ہے جہاں آپ کو پہنچانا ہوتا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس مقام کا اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر میرے اور آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے ہمارے آمال معاملات اور آخری زندگی کے زندگی کے آخری سانسوں کے وقت ہمارے فیصلے کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ اس بات کو جانتا ہے لہذا وہ اپنے علم کے مطابق انسانوں کا مومنوں کا ایک درجہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ مومن نماز روزہ فرض زکاة نمازیں اور فرض زکاة وغیرہ سے یعنی یہ جو روٹین کے اور معمول کے معاملات ہیں جو فرض فریزے اس کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اس مقام کا حق دار بنتا ہو نظر نہیں آتا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے مسیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے اور آدمی اس امتحان میں اس پریشانی میں اس مسیبت میں کامیاب ٹھہرتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسیبت کو برداش کرنے اور مسیبت پر صبر کرنے اور مسیبت میں اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کو وہ مقام بلندتہ کر دیتا ہے جو اس کے لئے اس نے پہلے سے ہی اپنے علم کی بنیاد پر لکھ رکھا ہے اب آپ دیکھیں جب آپ ان روشن پہلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی مسیبت کوئی پریشانی افسردہ نہیں کر سکتی آپ کو کوئی عذیت جو ہے وہ کوئی تکلیف جو ہے وہ آپ کو بدل نہیں کر سکتی مایوس نہیں کر سکتی اللہ کی نامل سے کہ ہر چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر نکال دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اصول ہے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى یہ اس کا بنایا ہوا رحمت برا اصول ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آئے گی ہر صورت میں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد راحت ہے ہر دکھ کے بعد سکھ ہے ہر غم کے بعد خوشی ہے یہ اس کا اصول ہے بس آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ انتظار کر کے اللہ کی رضا کا فیصلہ اس کے لئے انتظار کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے آنے والے وقت میں کیا رکھا ہے اس کے کھلنے سے پہلے اس کے بارے میں تفکر تردد چھوڑ دیں اللہ پہ بروسہ رکھیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پہ بروسہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ فرما دیا اور وہ وعدہ یوں لگتا ہے جیسے ہر مومن کی زندگی میں وہ فیض وہ زندگی کا حصہ وہ دور ضرور گزرتا ہے جب وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی تلقین فرمارا ہوتا ہے اور جب یہ صبر کرتے ہوئے ایک خاص وقت گزار لیتا ہے تو پھر وہ آنے والا وقت اس کے لیے بہتر سے بہتر پیغامات لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خیر سے محروم نہیں کرتا نبی مکرم علیہ السلام ایک موقع پر اتنے پریشان تھے اور مکہ والوں کے پروپیگنڈے سے متاثر تھے اور دکھی دل کے ساتھ آپ طائف بھی جاتے ہیں اور وہاں سے بھی وہ قبول نہیں کرتے آپ کی دعوت کو اور واپس لوٹتے ہیں تو بڑے ہی پریشان اور دل آزردہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی نازل فرمائی وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آپ پریشان نہ ہو نہ آپ کو اللہ نے چھوڑا ہے نہ آپ تنہاں ہیں اور یہ جو آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باطنی اور پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ سب جھوٹ اور فریب کا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ انتظار کیجئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آنے والا وقت آپ کے لیے بہتری کے پیغام لانے والا ہے اور اتنے بہتری کے پیغام ہوں گے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب ہم آپ کو اپنی رضا کے ذریعے سے اپنی اطا کے ذریعے سے راضی کر دیں گے آپ کو آپ کی چاہتیں مل جائیں گی یہ دنیا کے حوالے سے بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق اطا کرے گا وہاں تو ہر کسی کو اس کی چاہت کے مطابق اطا کیا جائے گا لیکن بالخصوص نبی مقرم علیہ السلام کی چاہت وہاں بھی امت کی بخشش اور امت کی نجات ہوگی جو اللہ تعالیٰ بالآخر آپ کے ذریعے سے کروا دے گا اب اس تناظر میں ناظرین اکرام جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسائب انسان کے لیے رحمت کا باعث بھی ہوتے ہیں وہ آپ کا وہ مقام بلند جو آپ اپنی عبادات کے ذریعے سے اپنے فرض کے ذریعے سے اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے روزے کے ذریعے سے اپنے صدق و خیرات کے ذریعے سے حاصل نہیں کر پا رہے تو آپ پر اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے آپ کو عزمائے جاتا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ اللہ تعالی عزماتا ہے کسی کو عزمار ہے مال جان کی کمی سے کسی کا عزیز فوت ہوا اب اس میں کتنے حسین پہلو ہیں ہم تو اس کے جانے پہ وَوِلَا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں نوہا کرتے ہیں روتے پیتے ہیں پلتے ہیں اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ ایک عجیب ماحول بناتے ہیں جو بے سبری کا مظاہرہ ہے ہم تو یہ تعلق شو کر رہے ہیں اصل میں تعلق شو کرنا تھا یہاں پر اللہ تعالی کے ساتھ آپ اگر اسی لمحے جب آپ کو یہ غم کی خبر ملے ظاہر ہے ہر کسی کو ملنی ہے ہر کسی کو مل سکتی ہے ہر کسی کو ملتی ہے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے کسی عزیز کے مرنے کی خبر نہ ملے مام آپ نے بھی فوت ہونا ہے اولاد نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی مر جانا ہے جب یہ تیہ ہے کہ ہم سب نے واپس جانا ہے اور ہم سب اللہ کے لیے ہیں تو پھر چار دن رونے کے بعد دس دن رونے کے بعد پھر سبر کرنا وہ سبر نہیں ہے میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں یہ بات سنائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس عورت کو منع کیا رونے سے وہ نے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی آپ نے اس کو منع فرمایا کہ ایسے مت کرو سبر کرو تو اس نے کہا کہ دیکھا ہے سبر کو آپ کے ساتھ یہ ہوتا تو پھر دیکھتی آپ سبر کیسے کرتے تو جب اس کو کسی نے بتایا کہ یہ نبی پاک ہیں تو آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اور آ کے معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے پہچانا نہیں آپ کو مجھے پتا نہیں تھا اب میں سبر کرتی ہوں آپ نے فرما مہترمہ سبر وہ تھا جو تم پہلے لمحے پر کرتی جب خبر ملی تو اسی وقت جو تمہارا رویہ ہے اب اگر اس وقت رویہ یہ ہے تو یقین جانے اللہ کے فرشتوں کے ایک جماعت آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اللہ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے اس کے قریبی عزیز اس کے جو بہت رشتہ دار محبوب ہیں باپ ہے ماں ہے اولاد ہے یہ جو قریبی رشتہ دار قرابت دار ہیں یہ غم کی خبر سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ جو ان کے ابتدائی تاثرات ہیں وہ نقل کر کے لاؤ حالانکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے وہ نقل کر کے لے جاتے ہیں اللہ ان سے ریپورٹ لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ تیرے اس بندے نے اس کے لخت جگر کے فوت ہونے پر تیری رضاں پر راضی ہونے کا اعلان کیا اب جب یہ کہا الحمدللہ پڑا اللہ کا شکر ادا کیا آنکھوں سے تو آنسو بہیں گے لیکن زمان سے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کی رضا پر اللہ کی قضاء و قدر پر اللہ کی تقدیر پر اس کی اچھے اور برے ہونے پر یقین اور اعتماد اور ایکان رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے امر فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک گھر بناو جس کا نام بیت الحمد رکھتو یہ میرا شکر گزار بندہ ہے یعنی مصیبت انسان کو بلند کرنے آتی ہیں مصیبت انسان کے لیے راحتوں کے پیغام بن کر آتی ہیں کہ مصیبت کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اور مصیبت کے بعد اللہ کی طرف سے جو خوشیاں ملنے والی ہیں اور جو آسانیاں ملنے والی ہیں وہ آسانیاں آپ انتظار کریں تو مل جائیں گی اور اگر آپ اللہ پہ روحسانی رکھتے اللہ پہ یقین نہیں رکھتے اور اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے کسی امتحان پر شور و غوغہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ان نعمتوں کو بھی تم سے چھین لیتا ہے جو نعمتوں اس نے تمہیں عطا کی ہوتی ہیں ان مسائب سے بچنے کے لیے اور خاص طور پر دنیاوی سزاؤں سے بچنے کے لیے کچھ کام ضروری ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا جو دنیاوی سزاؤں سے دنیاوی سزاؤں کا سبب بنتے ہیں وہ آمال جو دنیاوی سزاؤں کا سبب بنتے ہیں یعنی وہ کام کرنے سے اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں پکڑا جاتی ہیں دنیا میں انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں انسان کو اللہ تعالی کے غزب کا شکار ہونا پڑتا ہے تو ان کاموں سے گریز اور ان کاموں سے الہدہ ہونا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ پر مصیبت آپ کے گناہوں کی وجہ سے نہ آئے بلکہ اگر کوئی مصیبت کوئی آفت کوئی پریشانی آپ پر آتی ہے تو آپ کی آزمائش اور آزمائش میں جب آپ کامیاب ہوں تو آپ کے درجات کو بلند کیا جائے تو یہ جو برے عامال ہیں ناپسندیدہ عامال ہیں ان کو چھوڑنے سے اللہ کی طرف سے آنے والے عذابات اللہ کی طرف سے آنے والے مسائب ٹل جاتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ سزا کا سبب بنتا ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرامز میں نبی مقرنم علیہ السلام کی مخالفت کو آپ کی مخالفت جب کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ اور عذاب انسان کو آکے جھگڑ لیتا ہے اور وہ کس طرح کے فتنے ہوں گے اور کس طرح کی پریشانی ہو سکتی ہیں اس کو ہم نے بتفصیل آپ کے سامنے لکھ دیا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مرض ہے ناظرین اکرام جو اس وقت ہم سب پر کسی نہ کسی طور تاری ہے اور ہم اسے اس کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے اس کو ہم اپنے لیے خوفناک بات نہیں سمجھتے کسی خطرے کا احساس نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی تکلیف دے بات ہے یعنی کوئی تکلیف آنے والی ہے کوئی پریشانی آنے والی ہے اور آپ اس پریشانی کے لیے پیشبندی نہ کریں محنت نہ کریں اس سے بچنے کے لیے یہ تکلیف سے بھی بڑا معاملہ ہے مثال کے طور پر اگر کسی قوم کو پتا چل جائے کہ اس دفعہ ان کا جو بنائے ہوئے بند ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور ان پر سلاب مسلط ہو جائے گا تو سلاب کے آنے سے پہلے اگر وہ اس بند کو مضبوط نہیں کرتے اس کے پشتوں کو مضبوط نہیں کرتے اور پھر سلاب کا انتظار کرتے اور جب سلاب آئے تو وہ ان کو تباہ و برباد کر دے پھر وویلہ کریں پھر شور کریں پھر آہو بقا کریں تو یہ کس کام کا بالکل ایسے ہی اللہ تعالی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی دنیا میں ہی سزائیں دیتا ہے اب اگر وہ کام ہم دنیا میں چھوڑنے کو تیار ہی نہیں یہ واضح بیانات اور دلائل آنے کے باوجود بھی ہم ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو کام اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی طرف سے سزاؤں کا سبب بنتے ہیں ان کاموں کو ہم نہ چھوڑیں اور اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہیں کہ ہم تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تم اپنی رحمت کرو تو ایسا نہیں ہوگا وہ رحمت کرنے والا رحیم و کریم ہے وہ بے شک ہمیں ہم گناہگاروں پر بھی اپنی رحمت کو دراز فرماتا ہے عطا فرماتا ہے اور بے شک وہ ہمیں ہماری جو بھی خطائیں ہیں کوتاہیاں ہیں گناہ ہیں جرائم ہیں ان کے باوجود ہمیں وقت یہ جلا چاہتا ہے تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں ان کے اثرات ہیں کہ ہم اب تک بچے ہوئے ہیں وگرنہ ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اس پہلو پہ اگر میں بات کرنا چاہوں جس پر کہ دین کا کچھ حصہ ماننا اور کچھ نہ ماننا یہ دنیاوی صدا کا سبب ہے یہ مصیبت کو دعوت دینے والی بات ہے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے ہم صرف اسی پر اقتفاہ کر رہے ہیں کہ باقی پوری زندگی اس کی اگرچہ دین کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے رسول اللہ کی زندگی کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرق پڑھتا ہے چلیں نماز تو پڑھتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب تم نماز پڑھنے والے ہو گئے ہو تو دین کے اگلے مراحل پہ جاؤ اور نماز کی جو پہلی قید تم پر ٹوٹ گئی ہے شیطان کا جو شکنجہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو قدم آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یعنی ہم بیرونی طاقت اور قوت سے اس بات کو قائل نہیں ہے کہ کوئی زبدستی کسی پر دین کو مسلط کرے گا اور شریعت کو مسلط کرے گا خود انسان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں آپ اگر اللہ کی زمانت میں آگے ہیں اور آپ شیطان کے چنگل سے بچ آئے ہیں تو پھر آپ اگلا سٹیپ اٹھائیے اگلا قدم اٹھائیے اور نماز سے آگے سوچئے کہ اب وہ کون سے کام ہیں جو میں کر گزروں تو اللہ کی نگاہ میں میرا مقام بلند ہوگا اور اللہ کی نگاہ میں میں سرخ روح ہو جاؤں گا کہ اللہ تعالی نے جو مجھے صلاحیت جو انعایات کی ہیں میں اس کے مطابق اپنا اپنی محنت کرتا ہوں دین کے حوالے سے وہ میں کوشش کرتا ہوں آگے بڑھنے کی اور الٹا یہ ہو کہ وہ ہم راضی ہو جائے کہ چلیں نماز تو پڑھتا ہے اور یہاں بھی ہوا ایسا بھی ہوا کہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں فجر تو پڑھتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم وہ جو پیچھے ہٹتے ہٹتے دفاعی پوزیشن میں آتے آتے ہم اس حد تک آگے کہ چلیں یہ بات تو مانتا ہے نا دین کی چلیں جمعہ تو پڑھ لیتا ہے نا چلیں عید تو پڑھ لیتا ہے نا چلیں اور کچھ نہیں تو ابھی کوئی برائی تو نہیں کرتا ہے نا اگرچہ نیکی کوئی نہیں کرتا تو برائی بھی کوئی نہیں کرتا یہ میار درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ میار ناقابل قبول ہے یہود کا کیا قصور تھا کبھی آپ اس پر غور فرمائیں یہودیوں کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ شریعت کا کچھ حصہ مانتے تھے اور باقی نہیں مانتے تھے شریعت کے وہ احکامات جو ان کی رہائش پر ان کی تہذیب و تمدن پر ان کی رہنسہن پر ان کی خوشیوں پر اثر انداز نہ ہوں وہ قابل قبول ہیں اور شریعت کے وہ احکامات جو ان پر پبندی آیت کریں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو وہ ان کو قابل قبول نہ تھے اور ان راستوں سے نکلنے کے لیے پھر وہ ہیلہ سازی کرتے یعنی جب آپ دین کا کچھ حصہ مانتے ہیں اور کچھ نہیں ماننا چاہتے تو جو نہیں ماننا چاہتے آپ اس کے لیے تعویل کرتے ہیں آپ اس کے لیے بہانہ ہیل و حجت پیش کرتے ہیں آپ کوئی اس میں فریب دینے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو بھی فریب دیں گے اور دوسروں کو بھی فریب دیں گے یہ جو ہیلہ سازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی ناپسند دیدہ ہے ہاں اگر ہیلہ ایمان تک پہنچنے کے لیے ہو دین بچانے کے لیے ہو پھر ٹھیک ہے لیکن وہ ہیلہ جیسے آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں تو نوجوان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں اب اللہ ہی جانتا اس کے کپڑے پاک ہیں یا نہیں لیکن وہ ہیلہ اختیار کرتا ہے نماز نہ پڑھنے کا اور اگر اس نے یہ جھوٹا ہیلہ تیار کیا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کا وہ ہر صورت میں شکار ہو جائے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے یہ بڑی اہم بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم دین کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو یہ چوائیس اور انتخاب تمہیں کس نے دیا اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک کامل اکمل دین عطا فرمایا اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے سینے پر مکمل دین نازل فرمایا اور اس دین کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے آج کے دن دین بھی مکمل کر دیا نعمت بھی تمام کر دی یعنی نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا اور قیامت تک کے لئے اب جو بھی دین اسلام لے کر آئے گا میں صرف اس سے راضی ہوں گا یعنی میرا پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے اب کوئی شخص آج کوئی شخص دین کو کامل اکمل نہ سمجھے مکمل نہ سمجھے اور کچھ باتیں اپنی ورزی کی کرتا ہو وہ تہذیب و تبدن میں اور رہن سہن میں اپنے معاملات کو آزاد سمجھتا ہو اور ساتھ وہ دینداری کا پرچار بھی کرتا ہو کہ میں فلان فلان کام میں کرتا ہوں دین کے اور باقی سب چھوڑتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا تم کچھ مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو لیکن اپنی مرضی کی چیزوں کو مانتے ہو اور اپنی مرضی کے خلاف چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو ناظرین اکرام اگر آپ غور فرمائیں گے تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس بیماری کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو احکامات ان کی مرضی کے مطابق ہیں یا ان کی ذاتی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے یا ان کی خواہشات پر اثر انداز نہیں ہوتے وہ تو کر لیا جاتے ہیں لیکن جو دین کے دیگر امور ہیں اور دیگر احکامات ہیں جو ان کی زندگی کے موجودہ رویہ کے خلاف ہیں اللہ کی کتاب ہے اللہ کا دستور ہے اس کو نہیں مانتے اب یہ رویہ یہود و نصارہ کا تھا کہ وہ دین کا کچھ حصہ مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں اللہ کے حلال اور حرام کی تمیز انہیں عطا کی گئی لیکن خنزیر کو حلال بھی بنا لیا اللہ کی محرمات کو اللہ کی منہیات کو اللہ نے جن کاموں سے روکا ان کو کرنے کے لیے جو ہیلہ سازی یہود نے کی ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مضمت فرمائی ہے اور اگر وہ رویہ آج کے مسلمان اختیار کریں تو یہ بھی اسی طرح سزاؤں کا اسی طرح آفتوں کا شکار ہو جائیں گے جیسے اس سے پہلے ان کی قومیں یہود و نصارہ برباد ہو گئے یہودیوں کا ایک میں اس میں واقعہ ایک ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ میری جو بات ہے وہ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس بستی کے اندر یہود رہتے ہیں اور جو سمندر کے کنارے ہیں اور ان کا جو تجارت ہے ان کی اور ان کا کھانا پینا جو ہے وہ مچھلی کے اوپر منحاصر ہے اب یہ یہ اہود نے خود اپنے لیے ہفتے کے دن کو کاروباری طور پر حرام بنایا میں جو کہہ رہا ہوں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہفتے کے دن کو انہوں نے اپنے لیے خود اپنے لیے کاروبار کو حرام کیا خود اس کی حرمت قائم کی اللہ تعالی نے کسی دن پر بھی یہ پر بندی نہیں لگائی کہ فلان دن تم کاروبار کرو گے اور فلان دن نہیں کرو گے یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا اور اسلام والوں کو مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے جمعہ کا دن چنا اب آپ دیکھئے جمعہ کا دن جو ہے وہ جیسے ان کے ہاں تقدس حاصل ہے ہفتے کو اور ان کے ہاں حاصل ہے اتوار کو ہمارے ہاں تقدس حاصل ہے دنوں کے اعتبار سے جو باقی دنوں میں ممتاز اور اللہ تعالی کے پسندیدہ دن ہے وہ جمعہ ہیں اور جمعہ کو قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دے رہے یا ایوہ اللہزین آمنو اذا نو دیا لسرات می یوم الجمعاتی فصعو الہ ذکر اللہ اے ایمان کا تقاضہ کر اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو جب تم جمعہ کے دن ازان کی آواز سنتے ہو فصعو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دور لگا دو وزرول بی اور تجارت چھوڑ دو کام چھوڑ دو جاب چھوڑ دو اس وقت کام روک دو وزرول بی اس بیعے میں صرف تجارت نہیں آئے گی نوکری بھی آئے گی جمعہ کی ازان ہونے کے بعد کاروبار نہیں کیا جا سکتا نوکری نہیں کیا سکتا کام روکنا پڑے گا یہ وقفہ ہے وزرول بی جب یہ کام چھوڑ دیا نماز پڑھ لی خطبہ سن لیا یہاں میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اب بہت بڑا طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو اپنے علماء کے خطبوں کو نہیں سنتا خطبات کو نہیں سنتا بلکہ وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جمعہ میں جاتا ہے اور آخری منٹ میں داخل ہوتا ہے یہ جو آخری منٹ میں داخل ہونے والا ہے اس کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو کیسے حلال کر لے گا جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ کام بند کر دو وزرول بی اور پھر فرمایا فائدہ کوزیت السلاة فنتشرو فی الارض جب نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے چھٹی یہ صرف درمیانی وقت ہے ازان جمعہ کی ازان سن کر نماز پڑھنے تک جو امام نے نماز پڑھائی جماعت کروائی امامت کروائی اس دوران آدھا گھنٹہ ہے بیس منٹ ہیں ایک گھنٹہ ہے یہ آپ نے کام چھوڑنا ہے فائدہ کوزیت السلاة فنتشرو فی الارض وابتگو من فضل اللہ پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے نکل پڑو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فضل عطا فرمائے گا جب تم اور کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے یہودیوں نے خود اپنے لئے جو ہفتے کے دن کو چھٹی کا دن بنا دیا اور اس میں کاروبار کرنا کام کاج کرنا حرام کر دیا خود اور جب اللہ نے ان پر یہی شریعت بنا کر اتار دی یعنی ان کے لئے ہفتے کے دن کو محترم کر دیا اور اب ان پر ہفتے کے دن کو کاروبار بند کر دیا اور مچھلی کا کام کرتے تھے تو اب دیکھا انہوں نے کہ ہفتے والے دن بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں سطحے آپ پر اوپری حصے میں نظر آتی ہیں اٹکیلیاں کرتی ہیں اور اتنی زیادہ مچھلی نظر آتی ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا اب حرام تو خود کیا تھا جب یہ کچھ وقت گزرا تو ان میں سے کسی ایک نے ایک دن ایک ہیلا کیا ایک بہانہ کیا اس نے سمندر سے نالی نکالی پانی کی ایک نالی بنائی اور اس کے آگے ایک گہرہ ہاؤس بنا دیا اب سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ اس نالی کے ذریعے سے اس ہاؤس میں داخل ہوتی ہیں ہاؤس گہرہ ہے واپس تو ظاہر ہے مچھلی جانی سکتی اب وہ مچھلیاں جمع ہو گئیں ہفتے کے دن جس دن وہ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرح سے لیکن وہ اللہ کی اس آزمائش کو اس امتحان کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں ایک نے یہ کام کیا پتہ چلتے چلتے قوم کا ایک بڑا غالب حصہ جو ہے وہ یہی کام کرنے لگ گیا اور انہوں نے ہفتے کے دن نالیاں بناتے ہاؤس بناتے ان میں پانی کو جمع کرتے پکڑتے نہیں تھے مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاتے اللہ اکبر ہاتھ نہیں لگاتے پکڑتے نہیں کھاتے نہیں اور صبح صبح اتوار کو کیونکہ اتوار کو کم مچھلی نظر آتی تھی یا دیگر دنوں میں کم نظر آتی تھی اور امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے دن اب ہیلہ اختیار کیا کہ ہم ہفتے کو نہیں پکڑتے ہم ہفتے کو تو ان کو موقع دیتے ہیں جمع کرتے ہیں اور پکڑتے ہم ہفتے اتوار کوئی ہیں یہ ہیلہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہ جرم ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ کی شریعت کا مزاق اڑایا جائے اور اس میں سے راستہ نکالنے کے لیے ہیلہ سازی کی جائے یہ اللہ کو بات اتنی ناغوار اور ناپسند ہے کہ ایک موقع تک ان کو محلت دی گئی ایمان والے جو اس بستی کے اندر موجود تھے وہ ان کو دعوت دیتے رہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس قوم کے یا اس بستی کے گروہ تین بن گئے ایک وہ جو اس دھوکے سے اس فریب سے اور اس انداز سے اس ہیلے سے یہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے ہفتے کے دن لیکن اتوار کو پکڑتے ہاتھ نہیں لگاتے ہفتے کے دن جمع ہفتے کو کرتے ہیں ایک یہ طبقہ ایک وہ طبقہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا لیکن ان کو دعوت بھی نہیں دیتا ان کو برائی سے روکتا بھی نہیں ان کو منع بھی نہیں کرتا اور ان کے ساتھ تعلق بھی منکتہ نہیں کرتا اور تیسرا وہ طبقہ ایمان والوں کا جو دعوت دیتے ہیں جو منع کرتے ہیں منع کیا تھا انہوں نے حتیٰ کہ جب یہ باز نہیں آ رہے تو پھر اپنے اور ان کے درمیان انہوں نے ایک دیوار ہائل کر دی اب دیوار کے ایک طرف دعوت دینے والے ایمان والے ہیں جو اس کام کو غلط جانتے ہیں برا جانتے ہیں ایک وقت تک انہوں نے دعوت دی لیکن قوم یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور دوسری طرف مشریہ پکڑنے والے بھی ہیں اور وہ گونگے ایمان والے بھی ہیں جو دعوت حق نہ دے سکے اور اپنے تعلقات متاثر نہ کرنا چاہا وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور پھر ایک صبح دیکھا ان ایمان والوں نے اس دیوار پہ چڑھ کے کہ یہ ادھر سے آج کوئی سرگرمی نہیں ہوتی دوسری طرف سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا خنزیر اور بندروں میں ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے مس کر دیا تاکہ ان کو سزا دی جائے دنیا میں ہی اس کام کی وجہ سے دنیا میں سزا آنے پانے کے لیے اور دنیا میں سزاؤں کا سبب بننے کے لیے جو آمال ہیں ان میں سب سے بڑا رویہ جو اللہ کو نابسند ہے وہ ہے دینِ مطین کی کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا اللہ کے حکامات میں سے پک اینڈ چوز کرنا کچھ چیزوں کو اختیار کر لینا اور کچھ کو نہ ماننا جیسے ہم آج کر رہے ہیں ہم بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں اپنی زندگی کے بارے میں اپنی نمازوں کے بارے میں اپنی زکاة کے بارے میں اپنے رمضان کے بارے میں اپنے روزمرہ معاملات کے بارے میں مہباب کے ساتھ سلوک کے معاملے میں ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی مرضی کا مانتے ہیں اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے اس کو ہم کسی نہ کسی بہانے سے ناقابل قبول سمجھتے ہیں ناقابل عمل سمجھتے ہیں اور اس پر بہانے اور اس پر پھر ہم دلائل گھڑ رہے ہوتے ہیں اس کو نہ ماننے کے لیے اللہ کے ہاں یہ جرم ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس جرم کی پاداش میں لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دی مس کر دی سور اور بندر بنا دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ تو مانا اور کچھ کا نہیں مانا اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی طویل بات ہے میں اس کو صرف اختصار اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بیشمار رویے میں گنوا سکتا ہوں کہ جو ہم اللہ کی شریعت کا کچھ حصہ تو مانتے ہیں یعنی ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ رسول اللہ سے ہم آخری نبی ہیں ہم نے مان لیا اب یہ ایک حصہ مان لیا اور اب جب ماننے کی باری آئی عمل کرنے کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تہذیب و تمدن ہے اس کو بھی چھوڑ دیں یہ اس لباس میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں یہ شادی بیعہ کے معاملات میں بھی ہمیں آزاد کر دیں یہ جنہ مرنے کے معاملات میں بھی ہمیں آزاد کر دیں ہماری مرضی چلنے دیں دین یہاں کیا کہتا ہے ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے تو یہ وہی رویہ ہے جو کفار کا اور جو رویہ یہود و نصارہ کا تھا کہ افتو محنون نبی وازن و تکفرون نبی وازن تم کچھ باتیں تو مان لیتے اور کچھ نہیں مانتے دوسری بات قرآن مجید سے اعراض کرنا اللہ کی شریعت سے مو موڑنا دستور حیات کو اپسے پشت ڈالنا یہ دنیاوی سزاؤں کا سبب اور موجب بننے والی بات ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا وَمَنْ عَعَرَضَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے مو مڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اب آپ دیکھئے قرآن مجید کو اللہ نے ذکر کہا ہے ذکر یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالی کی تصویح و تحمید کو بھی ذکر کہا جاتا ہے لیکن یہاں مرعاد قرآن مجید ہے وہ دستور حیات ہے شریعت ہے وَمَنْ عَعَرَضَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَ جو میرے ذکر سے ہی مو موڑ لیتا ہے اس کی میں معیشت کو تنگ کر دوں گا اور اللہ تعالی کیا کرتا ہے معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے مال و دولت کم ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو اور بعض اوقات وہ اپنے قرآن سے دوری اور دشمنی اختیار کرنے والوں کا مال کھینچ بھی لیتا ہے اس کو سزا کے طور پر روک بھی لیتا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ دیکھیں کتنے خوشحال ہیں تو اصل بات کچھ اور ہے جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی شریعت سے اللہ کے حکم سے روک موڑ لیتا ہے اللہ اس کی حیات کو تنگ کر دیتا ہے اور تنگ کرنے کا ایک مطلب اس کا چین چھین لینا اس کا اتمنان چھین لینا اور تنگ کرنے کا ایک مطلب اس سے ہدایت کا راستہ ہی نہ دکھانا یہ بھی امتحان ہے یہ بھی آزمائش اور مسئبت ہے اللہ تعالیٰ اور پھر قیامت کی طرف اشارہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے ذکر سے مو موڑنے والے قرآن سے دوری اختیار کرنے والے شریعتِ مصطفیٰ سے دوری اختیار کرنے والے اس شخص کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے کہ ہم اسے اندہ کر کے کھڑا کریں گے اور یہ کہے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اللہ میں تو وقد کن تو بصیرہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا میری آنکھیں صحیح تھیں آج کیا ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا اور اللہ فرمائیں گے کہ تم ہم تو آج یہ سوال کرتا ہے کہ لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا مجھے کیوں اندہ کھڑا کیا گیا ہے تو سن تو دنیا میں ہمیں بھولانے والا تھا تو نے ہمیں بھولا دیا آج ہم نے آخرت میں تمہیں چھوڑ دیا ہے بھولا دیا ہے کوئی تذکرہ ہی نہیں کریں گے تمہارا تم سے حساب کتاب ہی نہیں لیں گے وَنَحْشْرُحُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اَعْمَا اسے اندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا یہ آخرت کا عذاب ہے دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو پریشان کر دے گا تنگ کر دے گا مال و دولت بڑی ہوگی لیکن چین نہیں ہوگا مال و دولت چھین سکتا ہے امتحان آ سکتا ہے آزمائش آ سکتی ہے اور ایک دم آسمان سے زمین پر گرائے جا سکتا ہے اس شخص کو جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے اور ایک اور مقدمہ اس پر قائم ہو گیا کہ کل قیامت کے دن وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُو حَاسَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اللہ یہ وہ میرا امتی ہے یا وہ یہ میری امت کے لوگ ہیں یہ وہ گروہ ہے جس نے میرے قرآن کو پسے پشٹ ڈالا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُو حَاسَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ یہ اپنی کمر کے پیچھے اپنی پشٹ کے پیچھے پھینکنے والے اور رخ موننے والے قرآن سے دوری اختیار کرنے والے یہ لوگ ہیں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلائیں گے تو صدا اسی کو ہو سکتی ہے جو اللہ کے قرآن سے دوری اختیار کرتا ہو یہ مصیبتوں کو دعوت دینے والی بات ہے اگر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو اپنے ساتھ منسلک کر لیں قرآن کے ساتھی بن جائیں قرآن کو اپنا ساتھی بنالیں قرآن آپ کا قبر میں بھی ساتھی بن جائے گا اور کل حشر کے میدان میں بھی آپ کا سفارشی اور آپ کی شفاعت کرنے والا آپ کا ساتھی اور رفیق بن جائے گا اگر یہ دو کام نہیں کرتے آپ دین کا کچھ حصہ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے حالانکہ دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے لیے نبی مکرم اسلام نے اتنی بڑی بات رشاہت فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو ساری کائنات سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن سیکھاتے ہیں اب قرآن نہ سیکھیں قرآن نہ پڑھیں قرآن کے قریب نہ آئیں قرآن سے محبت نہ کریں قرآن کو اپنا شفی اپنا سفارشی نہ بنائیں اس کی تلاوت کا حق عداد نہ کریں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے مشکلات ہمارے لیے کھڑی کر دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری معیشت کو تنگ کر دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں عذابات کے حوالے کر دے گا سزائیں سزاؤں کے حوالے کر دے گا مصیبتوں کے حوالے کر دے گا یہ دنیا میں سزاؤں کا موجب بننے والے آمال ہیں اس زمن میں تیسری بات کہ جب زنا کو حلال ٹھہرا لیا جائے آپ نے فرمایا تھا رشب مردوں کے لیے حلال سمجھی جائے شراب عام ہو جائے گانے بجانے کو حلال سمجھا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جائیں گے شکلیں مسخ ہونا شروع ہو جائیں گی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی اور زلزلوں کے عذاب آ جائیں گے زمین میں دنسائج آنا شروع کر دیا جائے گا آسمان سے آفتیں ٹوٹ پڑیں گی کب جب آپ یہ سارے کام جو حرام ہیں اور آج اگر آپ ان باتوں پر غور کریں تو آج زنا پر جو لوگ ہیں شرمندہ کم ہوتے ہیں اور اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں اسی طرح سے گانے بجانا گانا بجانا عام ہوا چلا جاتا ہے اور یہ ایک معمول اور روٹین بنتی چلے جاتی ہے اور مغنیاؤں کی گلوکاراؤں کی تعداد بڑھتی چلے جا رہی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو سود کو حلال کر لیا گیا ہے اور سود کے بارے میں اب وہ تردد اور تفکر ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ لوگ اپنی سائز زندگی کی جمع کی ہوئی حلال کی پونجی جو ہے اس کی حلال کی کمائی کو سود پر انویسٹ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی برائی کا کام نہیں کر رہے جب ریشم مرد پہنے لگیں اور جب مشابعتیں کو فار شروع ہو جائے جب عورتیں مردوں کی مشابعت ہو جائیں اور مرد عورتوں کی مشابعت اختیار کر لیں یعنی وہ لباسوں میں اور وضاقتہ میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ اور مختلط ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ جائیں گے یہ رسول اللہ السلام کی خبریں ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں اور ان میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ دنیاوی سزاؤں کا سبب بننے والے عامال ہیں اور آخری اور چوتھی بات جو لازمی آج میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا آخری منٹ میں کہ جب ماب طول کم کر دیا جائے گا اور اللہ رسول کے وعدوں کو توڑ دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالی اغیار کو غیر دشمنوں کو تمہارے قومی دشمن تمہارے وطن کے دشمن اور تمہارے عقیدے کے دشمن اللہ تم پر مسلط کر دے گا جب ماب طول میں کمی ہوگی اور جب اللہ رسول کے وعدوں کو توڑا جائے گا اللہ رسول کے وعدیں کیا ہیں انشاءاللہ رزیز وہ اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ان تمام سزاؤں سے آفت اور مصیبتوں سے جو ہمارے ہی کیے ہوئے معاملات اور ہمارے ہی کیے ہوئے جو عامال ہیں ان کی وجہ سے ہم پر ٹوٹ پڑتی ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مصیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواب بنائے رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین